ماتر ہونے کا اندازہ ہمیں پہلے سے تھا اس لیے میں بھیس بدل کر اس کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکی تھی میں یہاں خود بھیس بدل کر آئی سوال جواب کیے اپنا ایک مسئلہ بتایا صاحب کو شاید شک ہوا اور وہ میرے ساتھ آئے ہوئے لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگ گئے اس طرح انہوں نے علم نہیں تھا کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اور پوری انفرمیشن پر آئے ہیں ہمارے سوس نے ہمیں پوری طرح آگاہ کر رکھا تھا کہ یہاں پر منشیات بھی ہوتی ہیں یہ ایسی درگاہ بنائی گئی ہے جہاں لوگوں کو بیوقوف بنا جاتا ہے میں بار بار اپنے ناظرین کو بتاتی ہوں بار بار ہم لوگ اویر کرتے ہیں ایسے پروگرامز کر کے کہ یہ لوگ ہیں جو عزتوں کو لوٹ بھی لیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی روحانی علم ہوا ہے نہ جانے کتنے لوگ مالی نقصان کا شکار ہوتے ہیں کتنے لوگ اپنی عزتیں گواہ بیٹھتے ہیں جو شخص میرے ساتھ موجود ہے یہاں پر کیمرے میں اس کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کیا یہ بامل عالم ہے کیا یہ عامل ہے اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کیا نام ہے بھئی سلطان یہ بھی کوئی بواقوف پھنسنے کے لیے تیار ہے شاید یہاں پر اپنی والدہ کا نام اپنا سارا شجرہ لکھر ان صاحب کے ہاتھ میں تھما گیا ہے شاید اسے بھی کوئی تعویز چاہیے جسے علم نہیں ہے اب یہ کس دنیا کا اور کس مسلح کا تعویز دیتے ہیں یہ تو شاید یہ خود بھی نہیں جانتے وڈکا 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 اے آو پہیاں دوسری ہیں بے بہت ساری ہیں بہت ساری ہیں پہیاں لے لے وسکی ملے گی اندر سے کیا پکڑا گیا یہاں سے جی نہیں جی کوشش میں نہیں ہی ساکتا پاودر جی اے اللہ تو معافی منگو یا یہاں سے پوڈر کر کے کی کرنا اللہ ماہف کرے شراب کی بوتلیں اندر جو کٹھی کینے ہی تنی ساری کتھو کٹھی جاندے جی توسی شراب تیرے کمرے سے نکال رہے ہیں چیخ کس لیے رہا ہے میں کھا یہاں سے کامی رہا ہے نہیں یہ بتا دے یہ کہاں سے نکلی ہیں تنی بلہ آلم جانے کتھو نکلی ہیں کمرہ کسی ہو ہوای چیز رکھ گئی کوئی یا تمہارا کو موکل رک گیا آکے موکل نہیں رک گیا پیتے گا ہونگیا نیانے میں مکردہ ہی نہیں گا میں کدا ہوں مکردہ لیکن میں ایسی سٹر میں ایسی سٹر ایسی سٹر ایسی سٹر ایسی سٹر ایسی سٹر میں نہیں کرتا جہاں سے شراب کی بوتلیں مل رہی ہیں چیزیں مل رہی ہیں خالی ملن دیا تو خالی پیوی ہے نا کہ دیکوریشن پیس ہیں ملنے میں باجیے باجیے اچھا بھی تم کہہ رہے ہو اسے کام نہیں کرتے میں نہیں کہا کم نہیں کرتا جہاں کہا نکل دو یا نکل دے میں نہیں یہ سب بابے کی اپنی اولاد رائے راستے نہیں ہیں دنیا کو کیا چلارہا ہے اے باجیے میں کہنا یہ تاویز رہا کو اپنی اولاد پر کر لو باجیے تو میں کیا دس سامنہ تم مجھے کیا بتاؤگے جو سامنے نکل رہے پہلے وہ تو سمجھا دو یہ کیا نکلے جی اوہو یہ کس لی ہے جی یہ تصویر ہے کسی بچی کی یہ جی اتنی یہ سناپ چارچ والی پکچر کس کی ہے دیکھو دیکھو کلی کس کی ہے مجھے کا پتا مینیو کے پتا جی کلی ہے تمہارے پاس آئیے دم دروت کے لیے نکڑ گیا دبا اب میں آیا کنا جی میں دبا اب اس بچی کی شناخت کیونکہ اس کا چیرہ زیادہ دکھاؤں گی نہیں کیا لیکن یہ بھی کوئی تاویز دھاگے کے لیے کوئی بچی کی تصویر دے گیا اس کو شاید پٹانا چاہتا ہوگا بابا جی سے مدد حاصل کرنے کے لیے یہ آجا ہے جی اللہ رحم کر رہا ہے شاید ان لوگوں پر رحم کیا اللہ نے جو ہمیں یہاں تک بیج دیا ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی کوئی اپنے ادادوں شمار یہاں دے گیا جی کوئی بچارے کا کام فسا ہوگا اور اللہ سے مانگنے کے بجائے وہ بابے سے مانگنے بیٹھ گیا ہے اچھا جی یہ بھی کسی کی تصویر ہے نظارے لوگ اپنے پیاروں کی تصویر یہاں کیوں دے جاتے ہیں میری تو سمجھ سے بار ہے یہ چیز اچھا جی یہ بھی کسی کا پورا شجرہ لکھا ہوا ہے اور یہ بابا جی ان کے لیے عمل کریں گے بیٹھ کے چلیں جی یہ بھی کسی کا شجرہ ہے جی بابا جی عمل کریں گے اور نظارے کی طرح لوٹیں گے ان کو یہ بھی شجرہ ہے جی کسی کا لکھا ہوا جو بابا جی عمل کر کے روٹوں کو ملوائیں گے لیں جی یہ بھی شجرہ ہے کسی کا بابا جی لکھ جائیں آپ کے حالات ابھی اور بھی بتاتی ہوں یہ دیکھئے ان کے تصویر کے تتاویز رکھ کر کہ اب کجاوید اختر نجمہ بی بی پورے شجرہ کے ساتھ کوئی اپنی تصویر بھی دے گیا کام کے لیے لیجئے اور لیجئے سعودی عرب تک بابا جی کے جو ہیں سارے اور نہیں جی یہ بھی کوئی تصویر ہے ہم لوگ اکثر ان بابوں سے جا کر دم کیے ہوئے دھاگے لے لیتے ہیں اور بڑی اقیدت سے لیتے ہیں کہ یہ جو جالی عامل ہیں اس سے دم کر دیا فلان کی کلائی پر باندھو اب وہ تمہارا فلان کی گھر میں باندھو اس گھر میں تمہارا حکم چلے گا یہ ان دھاگوں کی لئے گچھیاں خرید کے انہوں نے تھوک میں رکھی ہوتی ہیں کیا چیز ہے جی چک کر لیتے ہیں بھی پاوڈر ہے پاوڈر ہے یعنی کہ ڈرگز ہے کیوں جی ڈرگز ہے یہ اور بھی تلاشی لے نظر ہے یہاں پر یہ آستانہ ہے اور یہاں پر لوگوں کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے یعنی روحانی طریقے تھے کرنے والے سلطان مسیح ہے جس نے یہاں پر ڈرگز رکھی ہوئی ہیں لوگوں کو یہاں بلا کر ان سے ان کے دکھ درد جو پوچھے جاتے ہیں اس کی یاد میں انہیں نشا بھی کروایا جاتا ہے یہ جو اندر پڑا ہے پاوڈر اور ڈرگز یہ دین اجازت دیتا ہے اوہ منڈا آیا انہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ کھا کھا تو ساڑے ادھر کیوئی آیا جوٹ بول رہے ہو میری پوری ٹیم ہے میرے ساتھ میری پوری ٹیم ہو بے پاوڈے میری پوری ٹیم ہے میرے ساتھ میں کہا جے ڈرگز بیچ دا یا کردہ یا کراؤنا میں جو تاڑی سزار بندی میں نے دیو جو تم کر رہے ہو اس کے تو سزار لیو نا پہلے جی کی کریں جو چار سو بیس کا مقدم ہے کسیس کا تعویز دلتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کیا دعا کرتا ہوں کیا پانی لاؤ ابھی دعا کرتا ہوں کیا دعا سنو جو کرتے ہو اللہ نبی کا نام لیتا ہوں میں اپنے پرگرام میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہی آئی لیکن ایک پر رہا ہو سسٹر میری بات سون یعنی کہ جو آئی اس کو لپیٹ لو سسٹر میری بات سون ایسی بات نہیں ہے یہ بابا جی ذرا ہو رہی آئے نا یہ چھوڑیوں کا پرپس تو بتائیں ذرا ایسی چھوڑیاں ایدھے قربان پر بکرے زبا کرنے کے لئے رکھی جاتی ہیں یا میں نے کسائیوں کی دکانوں پر دیکھتا ہے اب آپ کا کسائیوں کی دکانوں پر دیکھتا ہے کساب کا کام بھی ہے یہ آپ پر رکھی دیاں تاویزوں میں رکھتے ہیں بابا جی صحیح بات ہے اوہو اب کہتے کپڑے بھی سیتا ہوں بابا جی پتروں پر لگا کر دی جاتی ہیں یہ کیا ہے دیکھو دیکھو میں میں پوچھ رہی ہوں تویز ہے تویز ہے یہ کالا بابا جی کی رائٹنگ بھی تنی گندی ہے ان کو تخت نہیں لکھی بھی ہیں تخت لکھی ہوتی ہوتی چار پڑی ہوتی تو لکھائی بھی اچھی ہوتی مالا بدر مکین ہے پاگیا بابا کالا بلکن بتا نہیں کیا کیا اور بابا جی نے شاید اپنی تصویر بنا رکھی یہ دیکھیں بابا جی کی تصویر ہے شاید ملتے جلتی ہے یہ جو عوام کو بے وقوف بناتے ہیں وہ انھی تصویروں کے ذریعہ بناتے ہیں اصل میں یہ ان کی اپنی اندر کی فراؤنیت ہوتی ہے تویزوں والی ڈائریہ ایک تو جاگ جوالا مائی آشنا دیوی تیرے نام کی لج پتہ نہیں کون سی دیوی 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 بابا جی بابا جی بابا جی کالی کالی ما کالی اندر کی بیٹی بھرم وشنو کی پالی انڈین فلم ہے بابا جی جو جو جی کو کو کبا یہ کیا ہے میرا گرو رمیش کرچی گرو رمیش کون ہے بابا جی وہ آپ کو بھیج رہی ہیں آپ ان کے گروہ ہیں چیزیں حاضر ہوتی ہیں اس طرح کی جادو بابا جی جامدیکھا ہے بابا جی جامدیکھا ہے بابا جی جامدیکھا ہے جی بابا جی بابا جی بابا جی بیٹی میرے کامرامین دیکھ سکتا دی میں ہیران ہوں ایسے لوگوں پر جہلیت کی حد تک چلے جاتے ہیں یہ لے جی جی بابا جی بابا جی یہ سیمی نکیے بابا جی بابا جی لے جی آسل صاحب یہ بالی شخص کے لئے یہ پکچرز بھی میں اس میں رکھ رہی ہوں ہر چیز پر پتہ نہیں پتہ نہیں کرتے رو گئے تم پتہ کس کو ہوا گا دخواہو 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 یہ اس کی آنکھیں نکالنی ہیں اللہ معاف کرے جی اس کی آنکھیں تو پھر آنکھوں پر نشان کیلو گایا ہے پتہ نہیں بھاجی یہ پہلا ہی لگا نشانہ ہے میں آتا دعا کرتی ہے پہلا ہی نشان لگا سکا اچھا لے جی اس وقت دکھا سکتے ہیں میرے کیمرائمن عباس بن فرید نجانے ان کا ان صاحب نے کیا کرنا تھا لائنے مار کے کاغذ پر چار تصاویر رکھ کر کسی کو مارنے کی سپاری لیتے ہیں تو کسی کے لیے کوئی سپاری لیتے ہیں کسی کی گلہ دبانے کی سپاری لیتے ہیں تو کہیں پہ بابا جی سے منشیات برامد ہوتی ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ بابا جی سے بال بھی کٹے ہوئے برامد ہوتے ہیں اب ان بالوں کا اس بابے کے پاس لیجئے ایک اور پڑیا میں بال جو گرو دیف صاحب یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہ میں یہی تو پوچھ رہی ہوں بار ہونگے جی کس لیے ہیں یہ کادے باستے ہونگے مجھے کیا پتہ تمہارے پاس سے نکل رہی ہیں پڑیاں بندیوی اب یہ تمہیں کہہ نہیں سکتے کہ تمہارے ویگوں کا کام ہے نہیں کس لیے پھر یہ کسی تے کٹے ہونگے جی بار کیوں آپ کٹے ہونگے کیوں کیوں تمہارے پاس کیوں آیا کوئی آیا ہونگے کیوں آیا دام کردا میں دعا کردا بہلوں پہ ب کار دیتا کٹے ہوئی لٹوں پہ ہاں کٹے ہوئی لٹوں پہ ہاں کٹے ہوئی لٹوں پہ